چلیے جناب آج آپ کو اپنی ورکشاپ کا وزڈ کرواتا ہوں میں ٹور کرواتا ہوں ابھی فیلحال کے لیے میری ورکشاپ چلیے جناب آج آپ کو اپنی ورکشاپ کا میں ٹور کرواتا ہوں ابھی یہ ہماری ورکشاپ ایک پروفیشنل ورکشاپ دیکھنے میں نظر نہیں آئے گی کیونکہ اپنے ہی سٹور روم میں جہاں پر ہم نے گھر کی چارپائیاں رکھی ہوتی ہیں اور جہاں پر پیٹی رکھی ہوتی ہے گھر کی وہیں پر میں نے اپنے ورکشاپ کا سارا سامان رکھا ہوا ہے اور اس پوزشن میں ہمارا گارڈننگ کا سامان پڑھا ہوا ہے جو کہ ہمارے دوسرے چینل کے لیے ہوتا ہے اور ہم آن لائن سیلنگ بھی اس کی کرتے ہیں یہ بھی اپنی ورکشاپ کے اندر ہی میں نے سارا سامان رکھا ہے لیکن مجھے شوک ہے کارپینٹری کا اور دی آئی وائی والے دوسرے کاموں کا تو میرے پاس بہت سارا سامان فی الحال کے لیے ایسا آ گیا ہے جو کہ ایک اچھے کارپینٹر کے پاس بھی ایسا سامان نہیں ہوتا جو کہ میرے پاس ہے جو کہ سب سے جو اچھی چیز مجھے لگی کچھ دنوں پہلے میں نے اس کو مگوایا تھا یہ ہے بینڈ سا اس کی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے یہ تو ایک بڑا ٹول ہے ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے سے ٹولز میرے پاس بہت زیادہ ہیں جو کہ ہماری یہ جگہ کے حساب سے ان کو بیچاروں کو جگہ ہی نہیں مر رہی ڈبو کے اندر ان کو میں نے پیک کر کے ویسے ہی رکھا ہوا ہے جب ضرورت پڑتی ہے ان کو نکالتا ہوں استعمال کرتا ہوں اور دوبارہ سے پھر وہیں پر ان کو رکھ دیتا ہوں لیکن ہماری یہ ورکشاپ ابھی شیفٹ ہوگی فی الحال کے لیے آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پر نیا ٹول لانے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے اتنی جگہ ہی نہیں ہے یہ دیکھئے ایک سولر پینل بھی میں نے خریدا تھا اپنا موبائل چارج کرنے کے لیے لیکن یہ کار آمد نہیں ہے صحیح سے کام نہیں کرتا ہے یہاں پر ہماری ویٹ مشین بھی پڑی ہوئے جس سے ہم اپنا جو گارڈننگ کی پروڈکٹس ہیں ان کو جب ہم نے سیل کرنا ہوتا ہے تو ویٹ کرنا ہوتا ہے پیکنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی یہیں پر فی الحال کے لیے ہم کر رہے ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے یہ صرف میرے پاس یہ ایک چھوٹا سا ٹیبل میں نے بنوایا تھا کہ دی آئی وائے والے چھوٹے چھوٹے سے کام میں کروں گا لیکن یہ ٹیبل بھی مجھے چھوٹا پڑ گیا ہے میرے پاس اتنے سیادہ ٹولز ہیں جس میں پاور ٹولز بھی ہیں ہینڈ ٹولز بھی ہیں کہ اتنا اتنی سپیس کم پڑ گئی ہے کہ یہاں پر میرا بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے اگر تھوڑی سی لکڑیاں یہاں پر آ جائیں تو دوسرا کام ہمارا جو کہ پیکنگ والا ہمارا کام ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے ہر ڈبے کے اندر کچھ نہ کچھ سمان بھرا ہوا ہے اب یہ دیکھئے جیسا کہ ہم نے یہ بنایا تھا اب اس کو میں کمپلیٹ نہیں کر پایا ہوں کیونکہ اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے یہاں پر ہم نے ایک بوکس بنایا تھا کیلوں کے بغیر ہم نے اس کو فنگر جوائنٹ کی تھرو کاٹا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپرے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ ہم نے کیلوں کے بغیر کیسے ایک بوکس بنانا ہے بہت خوبصورت اور مضبوط بوکس ہے یہ تو ہنان ادھر ہو تو جناب یہ ورکشاپ ہماری بہت جل شفٹ ہونے والی ہے ہمارے اس گارڈن والی جگہ پر یہ جو آپ کو گارڈن دکھ رہا ہے یہ بہت جل ہماری نرسری کا ایک سیٹپ بن رہا ہے وہاں پر شفٹ ہو جائے گا اور یہاں پر بلکل پلین ایریا بن جائے گا پھر یہاں پر میں اپنی ورکشاپ کا سیٹپ کمپلیٹ کرواؤں گا مطلب اس کو اوپر سے کور کریں گے کسی چیز سے چھت ڈھلوانی پڑے گی مجھے ایک کمرہ بنانا پڑے گا تو یہاں پر سارے میرے ٹولز چاہے وہ مشینری ہو چاہے میرے ہینڈ ٹولز ہوں پاور ٹولز ہوں جو بھی ہو سب کچھ بہت اچھا ڈسپلی بھی بناؤں گا یہاں پر دیوار کے ساتھ میں ایک بہت اچھا ٹیبل بنواؤں گا مطلب اس چینل کے اوپر ڈی آئی وائی ویڈیوز بنانے کا بھی مزہ آئے گا اور آپ لوگوں کو سیکھنے میں بھی بہت مزہ آئے گا فیل حال کے لیے تو ورکشاپ چھوٹی ہے اس لیے روٹین میں میں ویڈیو بھی نہیں بنا سکتا ہوں لیکن ٹولز دکھانے پر آؤں تو بہت زیادہ ٹولز ہے میرے پاس وہ انشاءاللہ آپ کو جلدی ہی دکھاؤں گا جب ہماری یہ ساری ورکشاپ شفٹ ہو جائے گی ہماری چھت کے اوپر تو ابھی بھی اس کو تقریبا دو سے تین مہینے لگ جائیں گے لیکن ہو جائے گا اب یہ دیکھئے ڈبے کے اندر میں نے ایک سٹینڈ مگوایا تھا یہ بھی یہیں پر پڑا ہوئے یہ اینگل گرینڈر ہوتا ہے نا اس کا یہ سٹینڈ ہے لیکن اس کو آج تک میں نے کھول کر بھی نہیں دیکھا ہے ویسے کا ویسے ہی یہ پڑا ہوئے کیونکہ اگر میں اس کو فٹ کر لیتا ہوں تو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی یہ دیکھئے ہماری موٹر ایک جو کہ سینڈر ہے اس کو یہ موٹر کسی اور مقصد کے لیے ہم نے لی تھی بہت سال پرانی ہے یہ تقریبا 18 سے 20 سال پرانی موٹر ہے اس کے آگے ہم نے چک لگایا اور سینڈر مشین بنا لی اس کو یہاں پر یہ بف والا ایریا ہے کسی چیز کو بف لگانی ہو مطلب کسی چیز کو چمکانا ہو یہاں سے ہم کام کرتے ہیں اور اس کے نیچے ہمارا ٹیبل سا ہے یہ ٹیبل سا میں نے 8000 روپے کا لیا تھا اس وقت اس کی صحیح سے موٹر بھی کام نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس کا بلیڈ صحیح کام کرتا تھا یہ چیزیں ایک چھوٹی سی جگہ پر آپ کو دکھانا تھوڑا سا مشکل ہوگا میرے لیے آپ اندازہ لگا لیجئے یہ کتنے چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کے پیسز بھی پڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے پیسز میں چھت کے باہر والی سارڈ پر لگا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ ہماری ایک کیاری تھی لکڑی کیس کے اندر بھی لکڑیوں کے دیر لگے ہوئے ہیں بارشیں بھی ہوتی ہیں گھیلی ہو جاتی ہیں لکڑیاں یہاں دیکھئے تو جب ہماری یہ ورکشپ ہمارے گارڈن والی جگہ پر شفٹ ہو جائے گی تو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں بتاؤں گا کون کون سی میرے پاس چیزیں ہیں ابھی میں چلتا ہوں پھر ملیں گے خدا حافظ